اللہم صل على سیدنا و مولانا محمد وعلا سیدنا علی و سیدتنا خاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا قسید وعلا آلہ و صحبیہ و فارک و سلک و فارک و سیدنا حسن و سیدنا قسید وعلا آلہ و صحبیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین پروگرام صبح نور کے ساتھ آپ کا مزمان نظیر آمد غازی حاضر ہے ناظرین اکرام حضرت ابو انیس محمد برکت علی صاحب رحمہ اللہ کی مشہور تعلیف اسماء نبی کریم صل اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک اس میں مبارک پڑھنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں سیدنا المرغب صل اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے سردار ترغیب دینے والے درود و سلام بھیجے اللہ آپ صل اللہ علیہ وسلم آپ کی آل پاک اور آپ کے صحابہ کرام پر ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا اللہ تعالی چار راتوں میں بھلائی کی مہر لگاتا ہے عید قربان کی رات عید الفطر کی رات نصف شابان کی رات اور رجب کی پہلی رات حضرت انت رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے خلوص نیت اور عجر کی نیت سے ماہ حرام یعنی ماہ رجب کے تین روزے رکھے اس کے لیے نو سو برس کی عبادت کا ثواب لکھ دیا گیا ہے ناظرین اکرام اللہ تعالی نے تمام مہینے سال اور دن اس نے تخلیق فرمائے لیکن ان میں کچھ خاص ایام کچھ خاص مہینے ہیں کچھ خاص دن ہیں کچھ خاص ساتھیں جو انتہائی مبارک ہوتی ہیں جن میں فیوز و برکات کا نزول بے پایا ہوتا ہے ناظرین اکرام میں یہ سمجھتا ہوں میری طالب علمانہ رائے یہ ہے کہ دین اسلام پہ مکمل عمل صرف اس بات میں ہے کہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کو جو جو شخصیتیں پسند تھی آپ ان کو اپنی پسندیدہ شخصیتیں بنا لیں رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کو جو جو جگہ پسند تھی ان کو اپنی پسند بنا لیں رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں کو کھانے میں پسند فرمایا ان کو اپنی پسند بنا لیں جن سے آپ نے ناپسندیدی کا اظہار کیا ان سے آپ بھی احتراز کریں اور رحمتِ کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی پسند کو ہر معاملے میں اپنی پسند بنا لینا یہی اصل دینِ اسلام کی بنیاد ہے کچھ ایام اور کچھ ماہ ایسے ہیں جس میں رحمتِ کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ ان میں بہت زیادہ برکات ہیں آج جمادی الثانی کا آخری تاریخ دن ہے اور آج شام رجب المرجب کا ماہ مبارک اس کا آغاز ہے اور یہ پہلا جو اس کا دن ہوتا ہے یکم رجب کو اس کے روزے کی بے پناہ آدیثِ مبارکہ میں فضائل آئے ہیں اور یہ جو رجب کا مہینہ ہے یہ بھی اتفاق دیکھئے قدرت کا حسنِ انتظام بلکہ میں کہوں گا کہ جو ماہ جمادی الثانی کا جو مہینہ مبارک ہے یہ سیدہ صدیقِ اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا مہینہ تھا اور ساتھ ہی اب جو مہینہ رجب کا شروع ہو رہا ہے یہ سیدہ صدیقِ اکبر بھی وفا کا مہینہ ہے کہ اسی میں غزوہِ تبوک ہوا اور سیدہ صدیقِ اکبر نے وہ سارا مال لاکے اور عرض کیا بارگاہ رحمتِ کونہین صلی اللہ علیہ وسلم میں جب دریافت فرمایا کہ گھر کیا چھوڑا ہے تو انہوں نے فرمایا کہ میں انہوں نے عرض کیا کہ میں اللہ اور اللہ کے رسول کو اپنے گھر چھوڑا ہوں جس کو اکبر نے کہا کہ صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بات حضر زنون مصری رحمت اللہ علیہ اولیاء کے سردار ہیں بہت بڑی ہستی داتا گنج بکس رحمت اللہ علیہ جن کی بہت تعریف کی ہے وہ فرماتے ہیں کہ رجب جو ہے یہ بیج بونے کا مہینہ ہے اور فرماتے ہیں کہ شابان جو ہے یہ آبیاری اور آب پاشی کا مہینہ ہے اور رمضان المبارک فصل کاٹنے کا مہینہ ہے تو بڑی زمین جو ہے روحانی زمین وہ ذرخیز ہے اور یہ وہ دن ہے جس میں جو ہے وہ ہمیں پودے آج بیج لگا دینا چاہیے اور پھر رمضان پاک میں وہ جو درخت ہے وہ پھلدار بن کے سامنے آ جائے گا اسی طرح ماہ رجب المرجب کی دو فضیلتیں ہیں اسی میں پہلی وحی کا نزول ہوتا ہے اقراب اسم ربک اللہ ذیخ خلق اور واقعہ میراج میراج مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہوئی تو وہ سیاہ لا مکان کا وہ جو سفر مبارک ہے اور کائنات میں دنیا میں اس وقت جتنی ترقی ہوئی ہے اور انسان جو ہے وہ ہوا میں اڑا ہے یہ سبق ملا ہے یہ میراج مصطفیٰ سے مجھے کہ عالم بشریت کی زد میں ہے گردوں اور یہی مہینہ مبارک ہے جب صلی اللہ علیہ وسلم جو تھا وہ بیت المقدس میں ستائیس رجب کو داخل ہوا تھا اور اسی جگہ جا کے سجدہ ریس ہوا تھا جہاں اللہ کے مابوس ہم کے قدمین پاک لگے اور آپ نے انبیاء کی امامت کی تھی آج کا ہمارا موضوع ہے ماہ رجب المرجب کے فضائل اور عبادات اس پہ گفتو کرنے کے لئے میرے ساتھ علامہ محمد آمد برکاتی بیمان بنتے رہتے ہیں کئی کتابوں کے مصنف ہیں علامہ صاحب ان کے ساتھ سکولر ہیں علامہ ذولفکار مصطفی حشمی ان سے بھی آپ واقف ہیں اور پھر پکے ٹھکے صوفی کے سجادہ نشین مفتی خلیل آمد یوسفی ہمارے ساتھ ہیں تینوں ابتدا کر رہا ہوں علامہ برکاتی سے جی علامہ صاحب پہلے دن کا بتائیں نا جو آج شام شروع ہونا ہے تو پہلا روزہ کل ہوگا اور اس کے فضائل سے ہم شروع کرتے ہیں پھر ستائیس تک پہنچیں گے گازی صاحب یہ رجب شریف کا جو ماہ مقدس شروع ہو رہا ہے یہ یقینا مسلمانوں کے نیک عمال کے زخیرہ میں بہت زیادہ اور لا محدود اضافہ کے لئے اللہ تعالیٰ اطاف فرماتا ہے اور اس کے اندر بھی یقینا جو آہل محبت ہیں اور آبدین زاہدین لوگ وہ یقینا اپنی آخرت کی تیاری کے لئے بہت زیادہ کوشش کریں گے اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی توفیق اطاف فرمائے حرمت والے مہینوں میں یہ ایک الگ مہینہ ہے چار مہینے حرمت والے ہیں صحابہ اکرام ردوان اللہ علیہ مجمعین نے ارز کیا تھا حضور اس بارے میں ارشاد فرمایا کہ ان مہینوں میں پہلے تو ہم جنگ نہیں کرتے تھے زمانہ جہلیت کے اندر رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے اظہار نبوت سے پہلے بھی ان مہینوں کا احترام کیا جاتا تھا تو ہم اس دور میں جنگ نہیں کیا کرتے تھے اب اسلام آگیا ہے تو اب آپ ارشاد فرمایا کہ ہم کیا کریں اصل واقعہ یہ ہوا کہ حضرت عبداللہ بن جاش رضی اللہ عنہ ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آٹھ مہاجرین کے ساتھ ایک سریعہ کے لئے روانہ فرمایا اس کے اندر انصار کوئی شامل نہیں کیے گئے تھے تو یہ جب وہاں پر پہنچے ان کی کوئی جنگ کی کیفیت ہوئی تو ادھر سے جو ہے وہ چاند تلو ہو گیا ماہ رجب کا تو اس صورت میں انہوں نے ڈس انفرمیشن جس طرح آج کل فیس بک بہت زیادہ چلا دی جاتی ہے تو یہ اس دور میں اہل مکہ جو تھے انہوں نے یہ بات پھیلا دی کہ یہ دیکھو یہ مسلمان ہے اور یہ ہمارے حرمت والے مہینوں کا بھی احترام نہیں کرتے انہوں نے اس میں بھی جنگ کر دی ہے لہٰذا بھی پورا عرب جو ہے وہ مسلمانوں کے خلافی کٹھا ہو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی خدمت میں جب یہ عرض کیا گیا تو آپ نے واقعہ کی تحقیق فرمائی تو جب ہوا تو آپ نے فرمایا کہ یہ تلو قمر سے پہلے واقعہ ہوا ہے تو لہٰذا اس کے اوپر کوئی بھی کسی اطلاق نہیں ہوتا اور دوسری بات یہ ہے کہ اس میں یہی آیہ کریمہ تب نازلو کہ یہ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں عرمت والے مہینوں میں جنگ کرنے کے بارے میں تو آپ فرما دیں کہ جس طرح پہلے گناہ تھا یہ اب بھی گناہ ہے یہ جو رجب شریف کا مہینہ یہ ایک الگ ہے اور تین مہینے جو ہیں وہ اکٹھے ہیں ذلقادہ ذلحجہ اور محرم یہ تین مہینے اور رجب ان سے ہٹ کے ہیں تو اصل میں اس کے اندر اگر غور کریں تو یہ چیز سمجھ آتی ہے کہ ماہ محرم سے اسلامی سال کا آغاز ہے اور جمادیو ثانی تک چھ مہینے اور اگلے چھ مہینے جو ہے اس کا سٹارٹ جو ہے وہ رجب شریف سے ہوتا ہے یعنی سال کو اگر دو حصوں میں تقسیم کریں تو ایک آغاز محرم اور ایک آغاز جو ہے وہ آج شام کو ہو جائے گا تو اس صورت میں جس طرح ابتداء ہر حال میں وہ حرمت کے ساتھ ہی ہوگی اگر ہم اس مہینے میں دیکھیں تو اسلامی طریقے بہت زیادہ واقعات اس مہینے کے ساتھ اٹیچ ہیں جن میں بہت سارے ایسی حسنیاں جن کے وصال ہوئے جس طرح کے حضرت سیدنا سعید بن عبادہ رضی اللہ عنہ آپ کا وصال ہوا اسی مہینے کے اندر حضر عبداللہ بن سلام کا ہوا حضرت عسامہ بن زید کا ہوا حضرت تلہہ کا ہوا حضرت زبیر کا ہوا حضرت عباس بن عبد المطلب سرکار کے چچا جان ان کا وصال ہوا ایک روایت کے مطابق امام عاظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کا وصال اسی مہینے میں ہوا امام شافعی کا وصال اسی مہینے کے اندر ہوا امام موسیٰ قاظم کا اسی مہینے میں ہوا حضرت عمام جعفر صادق کا اچھا علامہ صاحب ایسی مہینے میں سوال ہا کہ یہ وصال کے مہینے ہیں تو یہ بابرکت مہینے ہو گئے یہ بابرکت مہینے اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا ہے کہ رجب شہر اللہ یہ اللہ کا مہینہ ہے تو اللہ کے ساتھ وصل تو ہو رہا ہے یہ اللہ کا وصل ہی ہے اور اس صورت میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ آپ کا بھی جو ہے وہ وصال اسی مہینے کے اندر ہوا بلکہ اس مہینے کی تو وہ بقیدہ آرڈر جاری کرتے تھے کہ اس مہینے میں عبادت کا احتمام کرو یہ جو گورنر بسرہ تھا ان کو آپ نے یہ باقاعدہ آرڈر جاری کیا تھا حجاج بن ارتا کو آپ نے ورمایا کہ یہ جو چار راتیں خصوصاً ان چار راتوں کے اندر تم نے عبادت کا احتمام انتظام ضرور کرنا ہے ان راتوں میں ایک رات آپ نے اولو لیلت الرجب جو ہے وہ قرار دی کہ رجب کی پہلی رات اس میں بھی آپ نے احتمام ضرور کرنا علامہ صاحب حدیث پاک کے مطابق ایک دن کا جو اس میں روزہ رکھے ستائیس رجب کا وہ ساٹھ مہینوں کے روزوں کے برابر اس کا ثواب ہے جی بسم اللہ الرحیم مجھے تو ایسے لگتا ہے کہ اللہ کریم نے اور اس کے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کے لیے بخشش کے لیے اتنے دیئے دیئے ہیں مواقع کہ اگر عبادت نہ اسے فائدہ اٹھا لے کوئی خوش نصیب تو بس یہ اصل مسئلہ رحمت برسانے کا یہ ہے جی بالکل فروان ہے نا جی کہ رحمت حق بہانہ میں جو ہے رحمت حق بہانہ میں جو ہے اللہ کی رحمت تو بہانے دونتی ہے کہ کسی طرح سے بندے کو بخص دیا جائے رجب المرجب کا جو مہینہ ہے تھا کہ آپ دعا فرمایا کرتے تھے اللہم بارک لنا فی رجب وشعبانا وبلغنا رمضان رب تو ہمارے رجب میں برکت اطاف فرما ہمارے شعبان میں برکت اطاف فرما اور ہمیں رمضان تک پہنچا دے اس کے روزوں کی فضیلت کے حوالے سے آپ بات کر رہے ہیں تو سب سے پہلے فرمان مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی ہے کہ جس نے رجب المرجب کی پہلی تاریخ کا روزہ رکھا اس کو تین سال کی عبادت کا عجر و سوا بتا فرمایا جاتا ہے اور جس نے دوسری تاریخ کا روزہ رکھا اس کے دو سال کی عبادت کا عجر و سوا بتا فرمایا جاتا ہے اور جس نے تیسری تاریخ کا روزہ رکھا اسے ایک سال کی عبادت کا عجر و سوا بتا فرمایا جاتا ہے اور جس نے اس کی جمعہ رات جمعہ اور ہفتہ تین دن کی روزے رکھے اس کے لئے بھی ہے کہ اس کو اللہ تبارک و تعالی ستر سال کی عبادت کا عجر و سواب عطا فرماتا ہے اس کے علاوہ اگر ہم بات کرتے ہیں اس میں روزہ رکھ رہی ہیں سیدران انس ابن مالک رضی اللہ عنہ سے ایک طویل حدیث پاک ملتی ہے جس میں سیدران انس ابن مالک رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بتاتے ہیں کہ جس نے رجب الورجب کے مہینے میں سات دن کے ایک دن کا روزہ رکھا اس کو ایک سال کی عبادت کا عجر و سواب ملتا ہے اور جس نے اس میں سات دن کے روزے رکھے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جہنم کے ساتوں دروازے بند فرما دیتا ہے اور جس نے اس میں آٹھ دن کے روزے رکھے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کے آٹھوں دروازے کھول دیتا ہے اچھا یہ اپنا مفتی صاحب یہ جو انہوں نے بات فرمائی مصطفی صاحب نے کہ اللہ تعالیٰ آٹھوں دروازے جو ہے وہ کھول دیتا ہے اگر آٹھ روزے وہ رکھے تو رحمت کونیند صلی اللہ علیہ وسلم سوائے رمضان کے یہ مہینہ اور شابان کا رجب اور شابان ان میں سب سے زیادہ روزے رکھتے تھے بسم اللہ الرحمن الرحیم قبلہ غازی صاحب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام وہ ارشاد فرماتے ہیں اور امہات المومنین بھی اس بات کی وضاحت کرتی ہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کے بعد رجب اور شابان میں مسلسل روزے رکھتے تھے سب سے زیادہ روزے رکھتے تھے رجب کا جو لفظ ہے رجب اس میں علماء نے اس کی وضاحت کی ہے کہ را جو ہے یہ رحمت پہ منحصر ہے جیم جود و سخاہ پہ ہے اور با جو ہے یہ بھلائی کی طرف انسان کی توجہ کرواتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس میں لوگوں کی مغفرت فرما دیتا سبحان اللہ اور اگر کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات ارشاد فرمائی جس کو حضرت سیدنا ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرما فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جس بنیاد پر دنیا تخلیق فرمائی تھی ہمارے زمانے میں اللہ تعالیٰ جلہ مہیدوالکریم نے اس کو اسی پہ لوٹا دیا اپنی حقیقت کی طرف اس کی تفسیر میں علماء نے یہ بیان کیا ہے کہ لوگوں نے اپنی مرضیوں سے مہینے چھوٹے اور بڑھے کر دی جب روزے گرمیوں میں آئے تو چھوڑ کے سردیوں میں رکھ لیے اور دس بڑھا دیے پچاس تک مہینوں کے دن بڑھا دیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ چاند کے اعتبار سے بارہ مہینے مقرر فرمائے اب بھی کچھ جو بعض اپنے آپ کو علماء کہتے ہیں سکولر انہوں نے کہا دیا ہے کہ اگر روزے گرمیوں میں ہوں تو اس کو سردیوں میں شفت کر لیا جائے اور اسی طرح جو موسم کے اعتبار سے خود ہی بدلیا کرے ایسا نہیں ہو سکتا بلکہ جو فرضیت ہے وہ تو بہت دور ہے اسلام تو اس کی بھی اجازت نہیں دیتا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم جس کا جو نام رکھ دیں کوئی اس کا نام تبدیل نہیں کر سکتا اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ربی الاول کا نام ربی الاول رکھا ہے اور یہی نام لینا سب سے زیادہ بہترین اگر ہم اس کا نام کوئی اور اپنی پسند کے لئے رکھ دیں تو اس کا مطلب ہے ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پسند کو نہیں مان رہے ہیں ہمیں اس کو ربی الاول ہی کہنا پڑے گا ربی الاخر کو ربی الاخر ہی کہنا پڑے گا تو رجب المرجب میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اس کی وضاحت اس طرح کرتے تھے کہ اس کو اسم کا جاتا اس کا مطلب ہوتا ہے بہرہ ہونا اس کو بہرہ اس لئے سممم بکمونی سے اس کو بہرہ اس لئے کہا گیا کہ لوگ اپنی زکاعتیں دے دیتے تھے اور جو مانگنے والے ہیں ان کی آوازیں بند ہو جاتی تھیں کوئی مانگتا نہیں تھا اس مہینے اس لئے کہہ ضرورتیں پوری ہو جاتی تھی ہتھیاروں کی آوازیں بند ہو جاتی تھی حرمت کی وجہ سے تو اس لئے فرمایا یہ پھر اس کو کہا کہ رجب ترجیب سے ہے تعظیم سے ہے اللہ کی طرف اس کی نسبت ہو گئی اس کی تعظیم کرنی ہے اس میں آپ نے ہتھیار نہیں اٹھانا لیکن اگر کافر مسلط ہو جائے تو پھر اس کو چھوڑنا نہیں یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی حقیقت کو بیان فرمایا پھر اس میں ایک شئے ہے جو بڑی اہم بیان کی کہ کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا رجب شہر اللہ شعبان شہری رمضان شہر امتی فرمایا رجب اللہ کا مہینہ ہے شعبان میرا مہینہ ہے رمضان میری امت کا مہینہ اس کو اللہ تعالی کی طرف جو نسبت دی وہ اس لیے اللہ تعالی اس میں لوگوں کے انگند گناہ معاف فرما دیتا سبحان اللہ اس میں میں ایک گزارش یہ پیش کرنا چاہوں گا کہ لوگ سوال کر دیتے ہیں کہ خاص راتیں کیوں مخصوص کر لے کیا اس کے علاوہ نہیں اسلام نے تو صحابہ کا معمول بتایا کہ انہوں نے ہر رات ہی مسجد میں گزاری صحیح ہے اور ان کو گھر بیجنے کے لیے تحجد کی آزان ہوتی تھی ان کو گھر بیجنے کے لیے تحجد کی آزان ہوتی تھی گھر چلے جاؤ جا کے ساری کر لو یہ نہ ہو کہ ساری کا وقت بھی یہاں گزر جائے اور سارا جو دن ہے وہ بکھے پیاسے گزارنا پڑے سیدہ فاطمہ طیبہ طاہرہ سلام علیہ علیہ فرماتی ہے نا کہ یہ اللہ تیری راتی تیری چھوٹی ہے ایک سیدہ بھی نہیں پورا ہوا گزر گئی تو یہ صحابہ اکرام کا اچھا جی علامہ صاحب اللہ تعالی نے اس مہینے میں مسلمانوں کو بڑی بڑی فتوہ دی خالب دن ورید نے دمشق جو فتح کیا اسی میں سلطان صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی بڑی کامیابی حاصل کی ہے آج تک زخم چاٹ رہے ہیں تو جو مخالف ہیں تو یہ مہینہ ایسا ہے کہ اللہ تعالی نے اس میں بڑی واقع برکتیں جو بظاہر دنیاوی بھی اس کو کہہ سکتے ہیں ہم اور دینی برکات بھی بے شمار اچھا یہ بتائیے برکت کیا ہوتی ہے برکاتی صاحب سے برکت پوچھ رہے ہیں تو سٹارڈ ہی ہمارا صوفی برکت علی صاحب کے وصمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوتا ہے تو اس بارے میں میں یہ ارز کرنا چاہتا ہوں کہ ایک چیز ہوتی ہے اپنے وجود کے اعتبار سے کم لیکن اس کے اندر اللہ تعالی وسط اتنی زیادہ رکھ دیتا ہے کہ وہ کم ہونے کے باوجود کسیر کو کفائیت کرتی ہے اور پھر اس میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نگاہ کرم شامل حال رہتی میرا خیال تھا آج مشکل سوال کروں گا فاز جائیں گے علامہ یہ نکل گیا ہے بڑا زفر تو میں یہ ارز کر رہا ہوں کہ رجب کے حوالے سے جو فتوحات کی بات کی گئی ہے تو سٹارڈ ہی اس کا جو ہے نا وہ جو دنیا کے اندر تعارف کروایا گیا وہ جب طوفان نو آیا تھا تو اس کی ابتدار رجب میں ہوئی تھی حضرت نو علیہ السلام اپنے علاموں کو لے کر کشتی میں سوار ہوئے تھے وہ رجب ہی تھا دس محرم تک وہ بھی فتح کی ابتدار تھی اور اگر ہم تاریخ اسلامی کا اندازہ کرتے ہیں تو ہمیں یہ چیز واضح ہوتی ہے کہ خود آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کا وجود مسعود والدہ محترمہ کے شکم اکدس میں رجب شریف میں ہی آیا تھا نور پاک منتقل جو ہوا سیدہ عبداللہ سے سیدہ آمنہ صلی اللہ علیہ وآلہ کی تو یہ اس کا دیکھیں کہ ورود اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا میراج یہ دونوں چیزیں جو ہیں وہ امت مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے از حد نافع کافی اور شافی ہیں اسی طرح ہم دیکھتے ہیں نہیں نہیں امت کے لیے پوری قلیان جو ہے آج جو فائدہ اٹھا رہے ہیں وہاں میں جو جا رہے ہیں یہ جو تھا اس کیا تسخیر کائنات کا جو سبق ہے وہ تو ایکچل اسی سے ملا ہے میراج مصطفیٰ میراج مصطفیٰ کہ انسان اوپر جا سکتا ہے وہ کس طرح جا سکتا ہے وہ رب کا مزائل ہے اور رب کا جو جہاز ہے اس کا تو کوئی مقابلہ قوت طاقت ہو ہی نہیں لے سکتی تصور مل گیا تصور مل گیا کہ ہاں جا سکتا ہے بننا تو اسی طرح ہم دیکھتے ہیں تو حضرت سیدہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی آپ نے بھی اسی ماہ مقدس میں اپنے دور حکومت میں پہلا عمرہ فرمایا رجب میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی آپ نے اپنے دور مقدس میں سترہ ہجری بائیس ہجری اور تئیس ہجری تینوں سالوں کے رجب کے اندر ہی جا کر عمرہ فرمایا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی یعنی یہ حج کرتے تھے لیکن سپیشلی عمرہ کے لیے اس طرح گئے ہیں حضرت عثمان غنی مجھے اگر پتا ہوتا تو میں اس مہینے جاتا میرے علم میں یہ باتیں اتنی نہیں تھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ بھی اپنے دور حکومت میں رجب شریف کے اندر ہی عمرہ فرمایا بلکہ حضرت عثمان عبو بکر صدیق رضی اللہ تعالی جب آپ عمرہ ادا کرنے کے لیے گئے تو اس سے تھوڑا سبق ہے عمت کے لیے کہ جب آپ وہاں پر گئے ہیں تو دیکھا مکہ مکرمہ میں آپ کے والد محترم اپنے گھر کے دروازے کے باہر بیٹھے ہوئے تو نابینا تھے چونکہ تو ان کے ساتھ نوجوان بیٹھے ہوئے تھے کچھ تو آپ اونٹ پر سوار تھے اور جیسے ہی وہاں قریب پہنچے تو ساتھ والوں نے بتایا کہ آپ کے سابزادے حضرت عثمان عبو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تشریف کے لیے آئے ہیں چونکہ آپ امیر المومنین کی حیثیت سے تھے تو اس وقت حضرت عبو قحافہ کا اپنے بیٹے کو ملنے کے اندر جو والہانہ انداز ہے فوراں وہاں پہ کھڑے ہوئے اور آگے کو لپکے حالانکہ بظاہر نظر کچھ نہیں آتا لیکن حضرت عبو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بھی ایک بیٹا ہونے کی حیثیت سے اپنی محبت کا اظہار کیا آپ نے بجائے اس کے کہ عربوں کا اور سب کا آج بھی طریقہ ہے کہ اوپر سوار جب وہ نیچے اترنے کے لیے پہلے اونٹ کو بٹھاتا ہے پہلے بیٹھتے ہیں لیکن حضرت عبو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اپنے والدیں محترم کو لپکتے ہوئے دیکھا تو اونٹ کو بٹھانے کی بھی زہمت گواری وہیں سے چلانگ لگائی اور لگا کے حضرت سیدہ ابو کوحافہ کی حدمت میں آزر ہوئے اور آپ کو سینے سے لگا کے آپ کی پیشانی پر کوسہ دینے لگی مانکہ کرتے ہوئے تو یہ اس قدر محبت اور پیار یہ رجب شریف کی برکت ہے اور پھر حضرت ابو کوحافہ نے کہا بیٹا یہ جو تو اس سے تو یہ بھی سبق بلا کہ اس مہینے میں جن کے والدین دنیا سے جا چکے ان کی قبور پہ حاضری دینی چاہیے خصوصی ہونی چاہیے خصوصی حاضری ہونی چاہیے اور جو زندہ ہے ان کی خدمت میں مزید اضافہ کرنا چاہیے یہ جو فادر ڈے ہے یہ اصل اس کے لیے یہ اصل رجب شریف مدر ڈے ہے یہ رجب شریف کا اس کے لیے جی علامہ صاحب برکات اور فضیلتے لوٹنے کا رب کے خزانے لوٹنے کا یہ طریقہ بتائیں جی کم لگائے صاحب اس میں اور یہ جنرل لوٹ سیڈ ہے یہ نہیں جو ہماری دکانوں پہ جالی لگی ہوتی ہے اصل قبلہ غائصہ میں یہاں پہ ہمارے ناظرین کے لیے بات کرنا چاہوں گا کہ ہمارے ہاں جو اسلام سے دوری کا ایک مسئلہ بنا تو یہ حرمت والے مہینوں کا تقدس ان کی تعظیم کا تصوری ختم ہو گیا ہے حالانکہ قرآن حکیم فرقار مجید کی سورہ توبہ میں جہاں اللہ تعالیٰ نے حرمت والے مہینوں کا بیان فرمایا ہے تو وہاں پہ ساتھی یہ بات ارشاد فرما دی فَلَا تَظْلِمُ أَنْفُسَكُمْ فِيْهِنَّ کہ ان میں اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو حضرت عبداللہ ابن عباس صدی اللہ تعالیٰ فرما دی کہ ان میں گناہ کرنے سے باز آ جاؤ کہ اس میں گناہ کا جو مطلب صلح ہے نقصان ہے وہ زیادہ ہے اور اسی طرح سے نیکی کا عجر بھی اس میں بڑھا دیا جاتا ہے اور اس میں نیکی کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں جیسے رمضان کے علاوہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم رجب اور شابان کے کسرت سے روزے رکھتے تھے اور مختلف روزوں کی فضیلتیں پچاس سال کی بھی روایت ملتی ہیں سو سال کی بھی ملتی ہیں ایک دو سال تین سال کی بھی روایتیں ملتی ہیں ایک دن کا جس نے روزہ رکھا ایک مہینے کے عجر و ثواب کی بھی فضیلتیں جو ہے وہ روایتیں ملتی ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم دیکھتے ہیں تو تعلیمات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ بھی ملتا ہے کہ صدر عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آپ نقل کرتے ہیں کہ جو بندہ رجب المرجب کے مہینے میں فرمایا کہ جو کسی مسلمان کی پریشانی کو دور کر دیتا ہے اس کے کسی دکھ کسی مصیبت کو ختم کرتا ہے اس کے کسی کام آ جاتا ہے تو اس کو اللہ تعالی جنت میں ایک ایسا محل عطا فرمائے گا جو حد نگاہ تک وسیع ہوگا سبحان اللہ اسلام علیکم جی عبدالجبار صاحب غلی صاحب سوال پر یہ تھا کہ رجب کے مہینے میں تعداد روز رکھنے کے آپ پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم تعداد جی جی اچھا ٹھیک ہے اسلام علیکم اسلام علیکم یہ اللہ کا شکر ہے محمد عمر دراز اسلام آباد سے جی عمر دراز تو فیصلہ باد میں پائے جاتے ہیں زیادہ بہتا ہے فیصلہ باد کے لئے لیکن اسلام آباد رہ رہا ہوں اچھا جی فرمائیں اچھا صاحب میرا یہ سوال ہے کہ اکثر میسیجز میں یہ چل رہا ہوتا ہے کہ کوئی بندہ کسی مہینے کی آمد کا بتائے گا تو اس پر جنت کی بشارت ہے یہ اس کے بارے پر کلیر کر دی اچھا جی یہ جو سوشل میڈیا پہ چل رہا ہے ٹھیک سمجھ گیا نیکس جی اختر صاحب جی علم سے اختر صاحب ہاں جی جی علم کاتوں پربت پاسے تیمیر پورے تھی دکھن ملک کھڑی وی چاون جیڑے طلب بندے دی رکھن جی فرمائے سار میرا سوال یہ ہے کہ بھی برکاتی صاحب نے بتایا پہلا دوسرا تیسرا جو دن و تہ روزہ رکھا جائے سال کے بنا ماں دو سال کے تین سال کے تو قصر سے عبادت تو ہے لوگ روزے رکھتے ہیں نوافل بھی پڑھتے ہیں مگر ان کے معاملات درست نہیں ہوتے تو کیا آپ صحیح کہہ رہے ہیں وہ کہتا ہے دین اپنی جگہ دنیا اپنی جگہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں میں آج گھر سے نکلا یہی سوچتا آ رہا تھا کہ لوگوں نے دین کے دو مطلب سمجھے ہوئے ہیں جی لیکس جی جی بیری بہن بتائیں جی جی فرمائے میں یہ پوچھنے چاریسی کہ آپ نے روزوں کا کہا ہے تو کیا تین روزے لگتار اس کی رکھنے ہیں جیسے آپ نے عرص کیا تھا کہ پہلا روزہ پہلے دن کا روزہ جو ہے وہ ٹھیک ہے کیا تین دن کی لگتار روزے رکھنے ہیں اور دوسری تیز یہ ہے کہ اس میں وضائف یا عبادات ان کی تھوڑی سی اگر تفصیلات بتا دیتے ہیں بتا دیتے ہیں ناظر اکرام وقت ہوا ہے درود پاک سنتے پڑھتے ہیں ہمارے ساتھ رہیے گا اللہم صل على سیدنا و مولانا محمد وعلا سیدنا علی و سیدتنا خاتمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلا آلہ و صحبہ و فارک و سلک اللہم صل على سیدنا و مولانا محمد و علا سیدنا علی و سیدتنا خاتمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا بسید و علا آلہ و صحبہ و بارک و سلک و علا سیدنا و سیدتنا خاتمہ و سیدتنا زینب ملکم بیک ناظرین اکرام جی علامہ صاحب ذرا بتائیں وہ کہہ رہے ہیں کہ کتنے روزے رکھے اس ماہ مبارک میں جس میں روزوں کی کسرت کی جا سکتی ہے تعداد متعین نہیں ہے ٹھیک ہے جی اچھا جی وہ بات بتائیں کہ وہ سوشل میڈیا پہ آتا ہے جو سب سے پہلے اس مہینے کی خبر دے گا وہ سیدھا جنت پہ جا نہیں یہ ایسی کوئی بھی بات نہیں ہے کسی مہینے کے ساتھ بھی نہیں ہے البتہ سفر کے مہینے کے ساتھ ایک روایت ہے اور اس پر بھی جرہ ہے کہ جو سفر کا مہینہ نکلنے کی ختم ہونے کی خبر دے گا تو اس کے لیے جہنم سے آزادی کی ہے لیکن وہ روایت بھی مجروع ہے لہٰذا اس بارے میں کوئی اور نہیں اچھا جی اگلا انہوں نے کہا جی کہ علامہ صاحب اس کا جواب دے وہ کہہ رہے ہیں کہ جی تین سال کے گناہ جیسے بیان کیا کہ معاف ہو جاتے ہیں آپ نے تو وہ کہتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں تین سال میں اب جو مرضی کریں تین سال کے گناہ تو معاف ہو گئے پھر اگلی دفعہ کر لیں اور جو معاملات ہیں دنیاوی پلاٹ جالی بھیج دینے جھوٹ بولنا کاروبار میں جھوٹ بولنا باقی عمرہ کر لینا حج کر آئے ہر سال عمرہ کرتے ہیں جی ہم محفل ملاد بھی کراتے ہیں تبلیغ پہ چلا لگا لیا تو باقی تو سارے کام پھر جائز نہیں ہو گئے چونکہ سلیٹ صاف ہوتی جاتی ساتھ جی اس کے حالے سے حضرت شیخ محقق شیخ عبدالحق محدث دیلوی رحمت اللہ تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قدیس پاک نکل کی ہے فرمایا کہ رجب المرجب جو ہے اس کے دن چھٹے آسمان پر چھٹے آسمان کے دربازے پر لکھے ہوئے ٹھیک ہے جو بندہ رجب المرجب کے مہینے میں روزہ رکھتا ہے اور اس کو با احتمام پوری اس کے تقوی و پرہیزگاری کے ساتھ یہ شرائط بھی ساتھ ہیں یہ نہیں ہے کہ مطلب بس روزہ رکھ لیا ہے مو بندیا اور جو مرکی کام کرتے اس کو پورا کرتا ہے تو فرمایا کہ اس کے لیے اللہ تعالیٰ سے وہ مغفرت طلب کرے تو اس کے لیے وہ چھٹے آسمان کا دروازہ بھی اس کے لیے مغفرت طلب کرتا ہے اور اگر اس کے وہ روزہ رکھنے کے تقاضے پورے نہیں کرتا تو پھر اس کے لیے یہ آواز دی جاتی ہے کہ تجھے تیرے نفس نے دھوکہ دے کے رکھا ہے تو انہیں یہ اپنا عمل اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے تو کیا نہیں ہے جی مفتی صاحب وہ کہہ رہے ہیں مسلسل یہ روزے رکھنے چاہیے یا پہلا روزہ رکھ لیں اور اس کے بعد پھر کیا صورت قبلہ غازی صاحب نمافل میں شریعت متحرہ نے اجازت دی ہوئی ہے پورے مہینے میں جب چاہے وہ روزے رکھ لیں ایام بیس کے روزے تیرہ چودہ پندرہ کی مسلسل ہوتے ٹھیک ہے پیس جمعیرات کا ہوتا ہے اور یہ پہلا بھی ضروری ہے اسی طرح ستائیس کا رکھ لیں باقی جو چاہے اس زمن میں میں ایک دو باتیں ارز کرنا چاہتا ہوں آگا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روزوں میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ جو کسی روزے کا روزہ افطار کروائے گا اس سے صرف فرضی روزے مراد نہیں ہے بلکہ یہ نفلی بھی افطار کروا سکتا جس نے کسی کا روزہ افطار کروایا سارے گناہ معاف ہو گئے اور اللہ تعالیٰ جللہ مئیدھالکریم نے گردن کو دوزق کی آگ سے آزاد کر دیا اور جتنا ثواب رکھنے والے کو ہے اتنا افطاری کروانے والے کو بھی پھر فرمایا جس کو اتنی توفیق ہو کہ روزہ افطار کروانے کے بعد روزے رکھنے والے کو پیٹ بھر کے کھانا کھلا دے تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا تاریخی جملہ ارشاد فرمایا فرمایا جو پیٹ بھار کے کھانا کھلائے گا اللہ تعالیٰ اس کو میرے حوزے کوسر سے پانی پھلائے گا اور جس کو ایک دفعہ پانی پھلا دیا وہ قیامت جنت میں داخل ہونے تک دوبارہ پیاسا نہیں ہوگا جی اپنا آپ سے آلہوں کہ اس میں جو ہے عبادات بلکہ ابھی سے نیت کرنی چاہیے پہلا روزہ میں نے خیال اس لیے ہے یہ پریپریشن ہے رمضان شریف کی شابان کے اور جب کے جی اسی طرح ہے اور جو ہماری عبادات ہیں اس رات میں اس مہینے میں پوری کتبِ احادیث میں اور تصوف کی ساری کتابوں میں راتوں کی جو عبادت ہیں ان کے ساتھ حصے بیان کیے گئے اچھا اللہ تعالیٰ جلہ مہدوحل کریم یہ چاہتا ہے کہ بندہ چاہے طاقت والا ہو یا کمزور ہو رات کو میرے لئے اٹھے ضرور تو ہر ایک کے لئے تھوڑا تھوڑا حصہ رکھا اتار ہو رومی ہو راضی ہو غزالی ہو کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہے سار ایسی جو بھی بندہ ہے اس کو رات کو کچھ لمحے کے لئے اٹھنا چاہیے اب اس کے درجے بیان کیے ساتھ ایک بندہ وہ ہے جو بہت طاقت والا ہے جس کو عبادت لذت دیتی ہے قوت دیتی ہے اور صحت دیتی ہے وہ ساری رات جاگے ٹھیک جو ساری رات نہیں جاگ سکتا اس کے لئے نصف رات جاگنے کا وہ کم ہے وہ نصف جاگے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نیہ صاحب نے فرمایا پچھلی راتی رحمت رابدی بلاند کرے آوازہ بخشش منگن والیاں کارن کھلا ہے دروازہ دروازہ پھر تیسرا درجہ آتا ہے کہ جو آدھی رات بھی نہیں جاگ سکتا وہ وہ تیسرا پہر جاگ گیا پھر چھٹا حصہ جاگ گیا پھر فرمایا جو چھٹا حصہ بھی نہیں جاگ سکتا وہ دو چار چھے آٹھ رکھتے پڑے امام بخاری نے لکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم دو دو کر کے بارہ رکعہ تحجد میں پڑتے تھے کہا جو اس طرح بھی نہیں جاگ سکتا وہ رات کے دونوں کناروں میں عبادت کر لے جب سرج غروب ہو تو پہلا کنارہ شروع ہو گیا مغرب کے بعد عشاء تک کر لے اور فجر طلوع ہونے سے پہلے پہلے عبادت کر لے پھر فقہہ اکرام نے فرمایا جو اتنی بھی نہیں کر سکتا اور موسموں کے احوال اس کے اوپر اثر انداز ہوتے ہیں وہ بغیر وضو کے صرف اٹھ کے بیٹھ جائے اور بغیر وضو کے اللہ کا ذکر بھی کرے تو بالیقین اللہ اس کو شبہداری کا ثواب دے دیکھ یہ اس کے لیے ہے جو بہت کمزور آدمی ہے لیکن اللہ یہ چاہتا ہے کہ یہ اٹھے تاکہ اس کو عبادت کا ثواب میں اچھا لاما صاحب صاحب ایک سوال مشکل سوال جس طرح وہ ڈاکٹر نظامی آئے نا یا تنولی تو ان کے حصے میں مخشد سوال آتی ہے اس طرح آپ کے حصے میں دیکھیں نا اب ساری رات نات خان ہے وہ نات کرتے ہیں جو سنتے ہیں نات خانی کی محفل سائی رات تو اب وہ محفل ختم ہوتی ہے بلفرد چار بجے سہری کے وقتی ہے وہ تو پھر جا کے آدمی سو جائے حذرات ہیں وہ جاتے ہیں تقریر کرتے ہیں وہاں لیٹ جلسہ ختم ہوتا ہے پھر وہ آ جاتے ہیں تو آ کے وہ سو جاتے ہیں بچارے تو ان کو تو نہیں کوئی گنجائش دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ کچھ عبادات وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ نے فرض کی اور کچھ وہ ہیں جو ہم اپنے اوپر لاغو کرتے ہیں تو ہمارے اپنے اوپر فرض کیا ہوا اللہ کے فرض کی ہوئے کے برابر نہیں ہو سکتا اللہ نے فرض کیا کہ فجر کی نماز پڑھیں عشاء کی نماز پڑھیں ہم وہ ترق کر کے اس کو فرض کا درجہ دے کر اتنا احتمام کر لیں کہ پھر وہ چھوٹ جائے تو یہ بات جو ہے وہ انتہائی نامناسب ہے اسی لیے جب حضرت عثمان بن مزعون رضی اللہ عنہ ہو اور دیگر کچھ سہابہ نے یہ پروگرام بنایا تھا کہ ہم ساری رات عبادت کیا کریں گے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اطلاع ملی تو آپ نے ان کو بلایا اور یہ لفظ بولے فرمایا کیا میری زندگی تمہارے لیے نمونہ نہیں ہے تو یہ اتنا بڑا جملہ ہے جو ہم سب کو سمجھانے کے لیے کافی ہیں تو انہوں نے عرض کیا حضور نمونہ ہے تو آپ نے فرمایا کہ مجھے دیکھو میں رات جاگتا بھی اور سوتا بھی ہوں میں دن کے کام بھی کرتا ہوں اپنے گھرے لو معاملات بھی کرتا ہوں تو اب یہ ایک عبادت کے اندر اتنا آگے تک چلے جانا کہ دوسری چھوٹ جائیں یا دوسری عبادت کی حق تلفی ہو تو وہ قطن بھی جائز نہیں ہے اور جس کو اپنے اوپر کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں لیکن انگلیوں پر شمار ہو سکتے ہیں جو قلیلوں نیام ہوتے ہیں کم سونے والے ان کا معاملہ الگ ہوتا ہے لیکن ادھر یہ ہوتا ہے کہ جب وہ آپ نے ابھی شیر پڑا پچھلی راتی رحمت رب کی جب وہ ٹائم آتا ہے تو ہم سو جاتے ہیں اچھا دوسرے ایک علامہ صاحب اور بھی مسئلہ ہے مثلا ٹی وی پہ اچھے اچھے ڈرامے اور پروگرام لگتے ہیں اچھے رات کو اب وہ پروگرام دیکھا وہ رات بارہ وی تک پروگرام لگتا ہے پھر بعد میں باہر کے جو ٹی وی ان پر بھی اچھے پروگرام تو اب وہ پروگرام دیکھ کے ہی سونا ہوتا ہے پروگرام دیکھنے ہیں پھر اس کے بعد سونا ہوتا ہے تو نارمولی اب جو ایک خاص طبقہ ہے ہمارے ہیں جن کو ہم امی ڈیڈی کہتے ہیں وہ رات کو سوتے ہی تقریباً سہری کے وقت ہے جب آزانی ہوتی ہیں تو وہ اس وقت پھر وہ کہتے ہیں کہ دی موزن اعظام وصل کی شاب آخر وقت ہائے کمبخت کو کس وقت خدا یاد آئے وہ پھر سو جاتے ہیں جی جی بالکل قبلہ غائصہ اب تو ہمارے ہاں یہ رواج ہو گیا کہ پوری رات جاگتے ہیں اور پھر بڑے بڑے جو ہیں وہ جب فجر کے وقت ہو جاتے ہیں تو کہتے ہیں کمبخت ہو اب تو سوجو اب تو آزانے ہو گئی ہیں بہلی یہ کہا جاتا ہے اب تو سوجو اب تو آزانے ہو گئی فجر ہو گئی اب تک جاگ رہے ہو اب مروج جو ہمارے ہاں معاشرت ہو گئی ہے وہ یہ یہ صدی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی مجھے یہاں پہ روایت یاد آ رہی ہے کہ آپ حضور علی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمانے علی شان جو ہے وہ نقل کرتے ہیں فرماتی ہیں فرمائے ہیں کہ مسئیبتیں بہت ہیں مگر وقت کا برباد گزرنا یہ سب سے بڑی مسئیبت ہے اور آج ہمارا وقت ہی برباد گزر رہا ہے علامہ صاحب جلسہ لیٹ سے لیٹ کوئی درس ہو جلسہ ہو کوئی محفل ہو یہ گیارہ بجے رات سے آگے نہیں جانے نہیں ہونا چاہیی یہ ظلم ہے یہ سب سے بڑی اس میں کمزوری جو آ رہی ہے وہ یہ ہوتی کہ کوئی بھی جلسہ ہو اس کے لیے دو گھنٹے تو مقامی جو ہوتے ان کو بلا کے زبردستی کڑا کرتے ہیں کہ بھی آپ نات پڑھیں نات پڑھیں اور اس کے بعد جب وہ نصف کا ٹائم شروع ہوتا ہے تب مہمان شروع ہوتے ہیں اور اینڈ میں جا کر دو تین دو تین لازمان بجتے ہیں تو لہٰذا اس چیز کو جو فرض کا درجہ دے دی ہے بھی ہر جو محفل ملاد نام دیا جائے گا یعنی مطلب یہ اس میں لوجک ہے کہ خطاب ہوگا تو اس سے پہلے پچیس تیس ناتیں جو ہیں وہ فرض ہیں اور اگر لفظ محفل نات ہے تو اس کے اندر بیان تو واضح و نصیحت کی گنجائش نہیں ہوگی اب سارے ہی پڑھیں گے چاہے وہ ایک نات چار چار دفعہ پڑھ لیں نات خانی بزاتے خود ایک مستحسن عمر ہے ٹھیک ہے اور لیکن یہ عمل جو ہے اس سے بھی بڑا یہ ہے کہ اللہ رسول کی باتیں سنائی جائے ان کو عمل کی طرف لائے جائے اور اس میں یہ ہے کہ جو خطیب ہے جو مہمان ہے یا نات خان مہمان ہے وہ جو بھی لمبا سے لمبا بیان کرتا ہے یا نات پڑتا ہے وہ ایک گھنٹہ سوا گھنٹہ اس سے آگے نہیں لیتا تو اس ایک گھنٹے سوا گھنٹے کے لیے آپ نے جو چار گھنٹے پہلے لگائے ہیں ان کو آپ اگر کلوز کر دیں اور لوگوں کو تو لگانا ہوتا ہے سٹیج والوں نے کسی رستے پہ اگر آپ یہ شو کر دیں اور ایک ماحول بن جائے کہ عشاء کی نماز پڑھی گی اس کے بعد یہ محفل ہو گی ڈیڑھ گھنٹے میں دو میں ختم ہو جائے گی تو لوگ اسی کے مطابق آنا شروع دیں گے آپ اخلاص کے مطابق ٹیسٹ لینا آپ نے وہ جو عمرے کے ٹکٹ دینے اب وہ درہ شروع میں دیں نا ٹکٹ رجب کا مہینہ ہے اس کے ایک ایک لمحہ بڑا قیمتی ہے اس کا ایک ایک لمحہ دیکھی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ جب حجات الودا کے لیے تشریف لے کر گئے تو وہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں ہماری توجہ دلائی آپ نے ارشاد فرمایا کہ پہلے لوگ جو تھے وہ رجب کے اندر رزق کی کسرت کرتے تھے کھانے بناتے تھے تو لہٰذا اب بھی اس کو ہم حرام نہیں کرتے فرمایا کہ ہر گھر والے کے لیے چاہیے کہ رجب کے مہینے کے اندر کم از کم ایک بکرہ جوہ زبا کرنے کی کوشش کرے اچھا جی یہ حجات الودا کے موقع بر یہ تبرانی شریف کے اندر روایت موجود ہے تو اس کا مطلب ہے کہ جو روزے رکھتے ہیں وہ روزے رکھیں بھی اور اگر کھانے کا احتمام ہے تو وہ اپنی افطاری کے ساتھ اس کو لازم کر لیں اسی طرح جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک اور صحابی لکید بن عامر انہوں نے عرض کیا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہم آقا کریم پہلے اس طرح کرتے تھے احتمام بہت زیادہ تو کیا اب بھی ہمیں اجازت ہے تو فرمایا ہاں اب بھی اجازت ہے رجب کے اندر تم کھانے پینے کا اسی طرح شوق سے احتمام کرو اتیرہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا اس سے اور وہ یہ تھا کہ یہ لوگ بتوں کے نام پہ رجب کے اندر جانور زبا کرتے تھے آپ سے پوچھا کہ حضور اتیرہ کے بارے میں ارشاد فرمائے تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ کسی بت کے نام پہ تم جانور زبا نہیں کر سکتے اللہ کے نام پہ رجب کے کسی بھی دن کسی بھی مقام پر تم زبا کر سکتے جی علامہ صاحب اور مستحسن عمل جس میں اس میں حرمت والے مہینوں کی جیسے بات ہو رہی تھی تو بعض روایت میں یہ بھی ملتا ہے کہ حرمت والے تین مہینے ایسے ہیں جس کی دسویں رات بہت زیادہ افضل ہے جس میں محرم الحرام کی بات کی جائے تو آشورہ ہے شبہ آشور اور اگر ہم ذلہجہ کی بات کرتے ہیں تو اس میں جو ہے وہ دسویں عید الازحا کی رات ہے اور جو رجب المرجب ہے اس کی دسویں رات کی بھی بہت زیادہ فضیلت بیان فرمائی گی ہے اس میں دعاوں کی قبولیت کے لیے بڑی مستجاب رات ہے اور جہاں شبہ جمعہ میں اور عیدین کی راتوں میں اور شبہ برات میں خصوصیت کے ساتھ روایت میں ملتا ہے کہ جو ہمارے مرحومین ہیں ان کی ارواہ ان راتوں میں آتی ہیں دروازوں پر اپنے گھر والوں کے پاس اسی طرح سے دسویں رجب المرجب کو بھی ارواہ جو ہیں وہ اپنے اہل خانہ کے پاس آتی ہیں اور آ کر ان سے اصال سواب کا سوال کرتی ہیں کہ ہمارے لئے کچھ دو ہے ہمارے اہل خانہ جو اگر کچھ اہل خانہ دیتے ہیں تو وہ بڑی خوش ہو کے لوٹتی ہیں یعنی آپ کا مطلب ہے کہ جو بزرگ دنیا سے جا چکے ان کے لئے صدقہ کرے ان کے لئے خیرات کرے لریبوں کو کھانا کھلائیں پڑھ کے سواب بکچے ہوئے تو وہ سواب پہنچتے ہیں جی بلکل کیوں نہیں پہنچتا ہے آپ دیکھئے کہ سیدنا ابو رہ رہا دیلنا دونوں سے مہربی حدیث پاک میں پہلے بھی بیان کر چکا ہوں ناظرین کے لئے دوبارہ ارز کرتا ہوں کہ کل بروز قیمت اللہ تعالیٰ ایک شخص کو جنت میں بڑا عالی مقام عطا فرمائے گا تو وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں تاجب سے سوال کرے گا مالک میرا اور اتنا عالی مقام میں کیسے یہاں پہ پہنچ گیا تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا بندے یہ تیرے عمال کا صلح نہیں ہے بلکہ تُو نے اپنے مرتے وقت جو پیچھے نیک اولاد چھوڑی تھی ان کی دعاوں کا صلح ہے جو تمہارے عباب پیچھے رہ گئے یہ تمہارے لئے کتنا عالی مقام جنت میں بڑا مفتی صاحب وہ پکی قبر ہے تو اس کے اندر کیسے ثواب چلا جائے گا حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا یہ جو اسلام نے نظریہ بتایا یہ سارا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال کے اوپر منحاصر ہے آگا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قبر میں ثواب بادلوں کی مثل جاتا ہے ایسے ہی جیسے بند موبائل میں میسیج آ جاتا تیلی کمیونیکیشن تو وہ قبر میں بادلوں کی مثل جاتا دیکھنا رستے میں کتنی بیلڈنگ ہے یہاں سے امریکہ بھیجنا اور پیغام ایک سیکنڈ کے لگتا ہے سیکنڈ سے بھی بہت کم سیکنڈ تو زیادہ ہوتا ہے اگر کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث مبارک اس طرح بھی بیان فرمائی بندے کے درجے کو اللہ جب بلند فرماتا ہے تو وہ پوچھتا ہے یا اللہ میں یہاں تھا تو یہاں کیسے آیا تو کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا لِيِسْتِغْفَارِ وَلَدِكَ لَقَ اللہ تعالیٰ جللہ محیدو الكریم ارشاد بلند فرماتا ہے تیرے بیٹے نے تیرے لئے استغفار کیا تو میں نے تیرے درجہ بلند فرماتا ہے رجب المرجب کے حوالے سے لیکن یہ طبی ہوگا نا جب بیٹے کو سکھایا ہوگا جب بیٹے کو سکھایا اگر اس کو نہ سورہ فاتحہ نہ قلوب اللہ آتی ہوگی نہ کچھ آتا ہوگا تو پھر وہ کیا کرے گا بس اسلام یہ بتاتا ہے کہ اولاد کو تعلیم و تربیت کرنی چاہیے رجب کے حوالے سے دو باتیں بڑی اہم ہیں جی ضرور ایک عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا جس کے سند میں پیچھے حضرت سیدن علیہ المرتضی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو رجب المرجب کے مہینے میں تیس رکعات پڑے اس میں فقاہ اکرام نے اجازت دے دی کہ ہر دو دن کے بعد دو رکعتیں پڑھ لیں تو تیس دنوں میں تیس ہو جائیں گی اگر پہلی میں پڑھ لے گا تو انتیس میں تیس ہو جائیں گی جیسے مرضی دو دو رکعات پڑھیں تو اللہ تعالیٰ جللہ مئیدوالکریم دو رکعتوں کے پڑھنے پر اس کو اتنا ثواب دے گا کہ اس کے مقابلے میں اگر کوئی شخص دو رکعت نفل دو رکعت نفل اور کسی وقت بھی پڑھ سکتا ہے کسی وقت بھی پڑھ لے دو رکعت مقروع اوقات کے علاوہ جی وہ تو ظاہر ہے جب بندہ یہ دو رکعت پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ جللہ مئیدوالکریم اس کو ثواب یہ دے گا کہ اگر اس کے مقابلے میں کوئی شخص پوری دنیا کے برابر سونا تقسیم کرے تو جو اس کو ثواب ہونا ہے ان دو رکعت والوں کو اس سے زیادہ ثواب ہوگا اور دوسرا اس میں عمل مبارک جو ہم چلتے پھرتے کر سکتے جس کو کہتے ہیں مختصر وظیفہ وہ رجب کا مختصر وظیفہ ہے سبوحن قدوسن ہم چلتے پھرتے پڑے بس سبوحن قدوسن اس کی ہسٹری بہت بڑی ہے علامہ اسماعیل حقی رحمت اللہ علیہ نے کہا یہ دو جملے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے محبوب جملے تھے اللہ تعالیٰ جللہ مئیدوالکریم نے فرشتوں کو دکھایا کہ میرے پیارے خلیل میرے سے کتنا پیار کرتے بہت بڑا لاؤ لشکر تھا ان کے پاس بڑے امیر کبیر تھے کہ ان کے لشکر کی حفاظت کے لیے جو انہوں نے کتے رکھے ہوئے تھے ان کی تعداد چار ہزار تھی تو فرشتیں ان کا امتحان لینے کے لیے آئے اور پہاڑی پہ بیٹھ کے سبوحن قدوس ان کی تسبیح پڑی اپنا لاؤ لشکر چھوڑ گئے ان کے پاس چلے کہا یار تسبیح بہت اچھی ہے تو آپ مجھے سناؤ میرے رب کا نام ہے تو کہنے لگے اس کے بدلے میں کیا دیں گیا آپ نے فرمایا بکریاں ساری لے لو جب تھوڑی دیرے ذکر کیا پھر اس کے بعد کہنے لگے بکریاں ختم ہو گئی آپ نے فرمایا گائیاں لے لو پھر ذکر سناؤ پھر ذکر سنایا پھر کہنے لگے گائیاں ختم ہو گئی آپ نے فرمایا اونٹ لے لو سارا کچھ دے دیا اب وہ خاموش ہو گئے کھڑے ہو گئے پھر فریشتوں سے کہنے لگے اتنا بڑا لاول اشکر کہاں سنبھال ہو گئے تو اس کی خدمت کے لیے بندہ بھی تُو چاہیے مجھے بھی ساتھ خرید لو میں ان کی خدمت کروں گا تم مجھے ذکر اللہ سنا ترک اچھا جی آپ بعض لوگوں کی دیکھیں ہمارے دوست ہیں صوفی عرش محمد صاحب یہ صوفی برکت صاحب کے آگے ہیں مرید بڑے خاص وہ کوئی دعوت ہو کوئی پارٹی ہو کوئی شادی ہو کوئی بیعہ ہو جہاں جاتے ہیں وہ جا کے تھے ذرا پانچ مرے ذکر کر لیں سبحانہ اللہ کھانا ہوا لگ گیا نا میں نے کہاں ٹھر نے نے کھانا جس طرح پکے ٹھکے سووی کر دیں پہلے دعا مانگ لیں ہاتھ دولیں اب نہ ہاتھ دونے کا رواج رہا نہ بسم اللہ بسم اللہ 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 دور یہ بھی نہیں دعا بھی نہیں کوئی پڑھنی بعد میں بھی نہیں دعا پڑھنی ذکر کا تو معاملہ یہ بڑا عجیب ہے تو شروع میں لوگ بڑا محسوس کرتے تھے یہ کیا سوفی صاحب کر رہے ہیں تو میں نے انہیں کہا کہ لوگوں کے میں چہرے دیکھتا ہوں کہہ رہے ہیں میں نے لوگوں کے چہرے ہی دیکھنے رب رسول کا فرمان دیکھنے یہ بالکل ایسی ہے جی کہ جو اسلام نے ایک طور پر امتیاز اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم میں سے کچھ لوگ ایسے ضرور ہونے چاہیے جو ہر وقت لوگوں کو نیکی کی طرف بلائیں اور برائی سے ان کو منع کریں تو یہ نیکی کی طرف بلانا ان کو بالالتظام ترغیب دینا اور پھر وہ کر کے پریکٹیکلی ان کے ساتھ خود شریک ہونا یہ ایک تربیت کا حیث ہے چند نفوس ہوتے ہیں جو اس کو بوجھ سمجھتے ہیں لیکن اللہ کے ذکر کی یہ برکت ہے کہ اگر وہ اسی طرح ایسے لوگوں کے ساتھ رہیں جو مسلسل اس طرح کا عمل کرواتے ہیں پھر وہ ان کے اپنے رگوں پہ میں وہ چیز شامل ہو جاتی کہ ان کو خود وہ کرنا بڑھتے ہیں اس کو روای دینا چاہیے کہ ہر محفل میں کام از کام چلیں گیارہ مرتبہ ہی کوئی درود پاک پڑھ لیں اللہ اللہ کر لیں یہ رجب میں صبح ان کو دوسروں گیارہ دفعہ پڑھ لیں یہ چھوٹی چھوٹی نیکیاں بظاہر ہوتی ہیں لیکن اپنے اندر بہت زیادہ وسط رکھتی ہیں بلکہ بڑی نیکیاں جا بنا ہوا تھا تو وہاں آپ ٹھہر گئے تو وہاں سے راہب جو ہے اس نے دیکھا تو وہ نکل کے آ گیا اور وہ پہچان گیا کہنے لگا آپ حضرت عمر بن عبدالعزیز کے بیٹے ہو انہوں نے کہا جی میں ان کا بیٹا ہوں تو وہ کہنے لگا کہ میں نے اپنی کتابوں میں یہ کتب سابقہ کا عالم تھا وہ کہنے لگا میں نے اپنی کتابوں میں پایا ہے عمر بن عبدالعزیز کو کہ ان کی حیثیت آئمہ عدل جو لوگ اپنا عدل والے حکمران ہیں ان کے اندر وہی ہے جو اسلامی مہینوں کے اندر رجب کی ہے اچھا رجب کی آئیمہ عدل کے اندر اس کی یہی حیثیت ہے عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی جو رجب کا مہینے کی اسلامی مہینوں کے اندر ہے بارہ مہینوں کے اندر تو یہ تنہا حرمت والا ہے تو حضرت عمر بن عبدالعزیز بھی عادل ہے اور تنہا حکمرانوں میں ایسے عادل آئے ہیں جو پیچھے والے ہیں اور اس سے پہلے جو تین حرمت والے انہوں نے خلفاء راشدین کے ساتھ تشبیح دی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے رشادت فرمیا کہ جب میں میراج پہ گیا تو اس وقت میں نے جنت میں دیکھا کہ اس میں ایک جگہ پہ خاص نہر جاری ہے جس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید برف سے زیادہ تھنڈا اور شہد سے زیادہ میٹھا ہے تو میں نے پوچھا کہ یہ نہر کا پانی پینے کے لیے کن لوگوں کو دیا جائے گا تو مجھے عرض کیا گیا حضور جو رجب کے مہینے کے اندر آپ پر دروشری پڑھتے رہیں گے یہ پانی ان کو نصیب سبحان اللہ جی درود پاک جو پڑھتا ہے یہ تو آپ دیکھیں کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی میراج کا مہینہ ہے رجب البرجب کا مہینہ تو وہی جیسے شروع میں آپ نے زنون مصری علیہ الرحمنہ کا جو ہے وہ قول نکل کیا ہے کہ یہ بیج بونے کا مہینہ ہے اب اقل مند کسان وہی ہوتا ہے جس کو یہ بتاؤ کہ اب بارش کا موسم آنے والا ہے مطلب برسات ہوگی برکہ برسے گی اس سے پہلے پہلے وہ اپنا کھیت ہم بار کر لے بیج بولے اس کو برابر کر لے تاکہ جب برکہ برسے تو اس کی کوئی بوند زائع نہ ہو یہ رمضان جو ہے یہ رحمتوں کی برکہ برسنے کا موسم آنے والا ہے اس سے پہلے پہلے نیکیوں کا بیج رجب کے مہینے میں جو بوئے گا اور شابان کے مہینے میں گریہ زاری کر کے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں رو کے یہ آنسوں کا پانی بہا کے اس کی آپ یاری کرے گا سیراب کرے گا وہ دراصل رمضان کے مہینے میں جو ہے وہ نیکیوں کی فصل کٹ سکتا ہے کہ پہلے سے گناہوں کا میٹر جو ہے اس کو مطلب قیلے کے بند کرتے اور آہستہ آہستہ دیکھیں نا بزرگ ایک وضاحت کرتے ہیں کہ ہم لوگ بعض کہتے ہیں جی کہ رمضان آتا ہے لوگ گناہوں سے رکتے نہیں اسی طرح چلتے رہتے ہیں کہتے ہیں تم پنکھا بند کرتے ہو تو پنکھا کے ایک دب رک جاتا ہے رکتے 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 جب رکنے لگتا ہے تو رمضان گزر جاتا ہے اور پھر وہی شروع تیال ہو جاتا ہے تو اس سے بہتر ہے کہ تم ابھی اسے اس کو بند کر دو جب ابھی اسے سوچ آف کر دوگے تو رمضان آنے تک وہ بند ہو چکا ہوگا اور پھر خوب رمضان کی رحمتیں یہ اچھی اچھی وصال دی ہے انہوں نے دلچسپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے کے بارے میں فرمایا کہ رات ہم نے عبادت کرنی ہے رجب میں صبح روزہ رکھنا ہے تو فرمایا یہ روزہ مومن کے لئے ڈھال ہے اس کو گناہوں سے محفوظ رکھتا اور اس ڈھال کو دو چیزیں گرا دیتی جوٹ اور غیبت اور اگر روزہ رکھنے والا جوٹ سے اپنے آپ کو نہیں بچاتا غیبت نہیں چھوڑتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ کو ایسے بندے کے بھوکے پیاسے رہنے کا کوئی سروکار نہیں ہے نہیں دیکھیں نا کئی مفادات ہوتے ہیں لوگوں کہ میں نے دیکھا ہمارے سامنے لوگ جوٹ بول جاتی ہیں فلانی بات میں نے تو کہی نہیں ان سے کہتے ہیں بھئی آپ نے تو فلان موقع پر کہا تھا وہ کہتے ہیں نہیں کہی جی اس کے لئے پھر ہمیں حضرت ابو بکر صدیق کو پڑھنا پڑے گا کہ کسی مشکل میں بھی انہوں نے جوٹ نہیں بولا با 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 ان کی صداقت ہمیں ہمارے سامنے نہیں وہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے شاد پاک کہ مومن جو ہے وہ کمزور ہو سکتا ہے بزدل ہو سکتا ہے چوری کر سکتا ہے کہا یا رسول اللہ جوٹ بول سکتا ہے نہیں فرمای نہیں بول سکتا تو ہمارے ہاں تو پھر وہ یہ اتنا عام اس کا رواج ہے اب یہ گناہ ہی نہیں رہا بہت شکریہ آپ کا مفتی خلیل صاحب علامہ مصطفی آشمی آپ کا بھی شکریہ جناب برکاتی صاحب آپ کا بہت شکریہ ناظرین اکرام کتاب الشفاہ سے نسخے کا وقت ہو گیا ہے گھر کو زلدلے سے محفود رکھنے کا یہ عمل ہے جی کسی کورے کاغذ پر اللہ تعالیٰ قسم اگرامی یا ظاہر رو لکھ کر جس گھر یا مکان کے سامنے والے حصے پر لٹکایا جائے تو وہ گھر ہمیشہ زلدلے جیسی آفات سے محفود رہتا ہے اور ہمارے شیخ عدرت شیخ ناظم علادلہ القبرسی الحقانی رحمت اللہ علیہ جو قبرس کے بہت بڑے نقشبندی بزرگ تھے وہ فرمایا کرتے تھے کہ گھر کے باہر الملکو للہ بھی لکھ لو تو تم آفات سے بچ جاؤ گے تو ان کے ہاں ہماری خان کا ہیں جہاں جہاں دنیا میں ہیں درگائیں وہاں الملکو للہ باہر ضرور لکھا ہوتا ہے تو اول و آخر گیارہ گیارہ مرتبہ درود پاک بھی ضرور پڑھیں سید نالین مرتضی شیر خدا کر رحم اللہ و وجل کریم فرماتے ہیں گناہ پر ندامت گناہ کو مٹا دیتی ہے گناہ پر غرور نیکیوں کو تباہ کر دیتا ہے آج کے روزناوہ 92 میں ماہ رجب کے فضائل و عبادات پہ بہت زبردست مضمون ہے ہمارا یہ پروگرام جو ہے یہ یوٹیوب پہ اپلوڈ ہوتا ہے تھوڑی دیر کے بعد اللہ کریم سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں حضور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر مشروط محبت اور لا محدود فداری نصیب فرمائے آج ہمارے ہاں جو فتن جنم لے رہے ہیں دینی حلقوں میں بھی اس کی وجہ یہ ہے ہم نے اپنی وفائیں مختلف لوگوں سے اپنے پیروں سے اپنے علماء سے اپنے سکولر سے وابستہ کر لی خدا کے لیے غیر مشروط محبت اور لا محدود فداری صرف اور صرف سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جوہر ایمان ہے اس پہ رہیں گے تو ایمان بچ جائے گا ورنہ بہت مشکل انعالات میں ہے اور نعرے کے لیے تیار ہو جائیے نعرے سے پہلے یہ بھی دعا کریں اللہ تعالی کشمیر فلسطین برما ہندوستان اور پاکستان کے جہاں جہاں مسلمانوں پہ ظلم ہو رہا ہے اللہ ظالموں کو تباہ و برباد فرمائے اللہ تعالی پاکستان کو ہر قسم کی آفات سے محفوظ رکھے یہ جو کرونا وائرس کا خوف پیدا کیا جا رہا ہے اللہ اس سے محفوظ ہمیں رکھے نعرے کے لیے تیار ہو جائیے گلی گلی کچھے کچھے کوبکو گونج رہا ہے میرے تینوں مہمان ناظرین سامی مل کے زوردار نعرہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم صل على سیدنا و مولانا محمد وعلا سیدنا علی و سیدتنا خاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلا آلہ و صحبہ و فارک و سلک